پاکستان کے ٹائٹل کی جنگ شروع ہو چکی ہے اگر آپ ہمارے ہائی اکٹین لائیو ایکشن سے محروم رہتے ہیں تو میں لے کر آیا ہوں پی ایم پیل پاکستان سپرنگ سپلٹ دو ہزار تئیس کے پہلے ہفتے کی کچھ اہم جلکیاں جیسے ہی ہم نے اپنے پہلے دن کا آغاز کیا تو کانٹم ریج اور ایگونک سائٹ جیسی پسندیدہ ٹیموں نے ابتدائی چکن ڈینرز کے ساتھ ایک ہائی بار سٹ کر دیا اس کے باوجود یہ چیز سیونتھ ہیلیمنٹ جیسے نئے ناموں کو قدم اٹھانے اور برطری حاصل کرنے سے نہیں روک سکی اور جیسے جیسے دن آگے بڑھتے گئے یہ ٹیم بہتر سے بہترین کھیل دکھاتی گئی تاہم ایک ایسی ٹیم تھی جس نے اپنے غصے کے حتفان سے لابی پر کہہر برپا کیا اور ہر ٹیم کے لیے ایک مثال قائم کی اس ٹیم کا نام ہے 3XC Sports اور یہ ہے ان کی شاندار کارکتگی کا ایک بہترین لمحہ اچھا ہے ان کے پاس بلکل بھی موجود ہے لیکن کائرو ایک لیپ آف لیٹ لیتے ہوئے نیڈ انہوں نے نکالا ہے یہ بلائنڈ نیڈ ہوگا پلیئر کو سپاٹ ڈاون ان کی طرف سے کیا گیا تھوڑا بہتر ڈامیج بھی کریں گے لیکن مزید آگے بڑھے گے ایک پلیئر کو کرایا دوسرے پلیئر کو سپاٹ ڈاون کرنے کی کوشش لیکے رہا تیریشن پاس کے اندر آکر جوکر اوپی بھی ناکڈاؤن ہو جاتے ہیں مریکل آگے کی طرف بڑھتے ہیں نیڈ کو کیا جا رہا ہوں ان کی طرف سے لے کے لیے تھی نیڈ کیا فائنل ٹچ دے پائے گا اس مائچ کو آگے بڑھیں گے مریکل مریکل آر یو ایو مریکل ور دس ٹیم یو ہافتو شو دیس آنڈ آف کس بات دیکس سپوچ نے پہلے دن ریکارڈ 21 سلومنیشن چکن ڈینر کے ساتھ سریا فیرس مقام حاصل کیا اگرچہ دوسری اور تیسری دن کے دوران ان کو کچھ ہچکیاں آئیں لیکن اس ٹیم نے چوتھے دن میں زمین کو ہلا دینے والے ایک سترہ الیمنیشن کے چکن ڈینر کے ساتھ شاندار کمبیک کیا پانچ میں دن ایک اور چکن ڈینر کے ساتھ یہ ٹیم آلہ مقام پر فائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی دیکس سپوچ کو مائگنس سپوچ سے تین پوائنچ کی بڑھتری حاصل تھی لیکن یہ چیز انہیں ٹیبل پر سرح پیرس رکھے ہوئے تھی خود مائگنس سپوچ نے مساوی تعداد میں چکن ڈینر حاصل کیے ہم سب کو توقع تھی کہ سیونتھ ایلیمنٹ ہفتے کے اختتام تک دوسرے پائیدان کو بہ آسانی حاصل کر لے گی لیکن جب حریف آپ کی گردن پر پیر رکھے ہوئے ہو اور آپ ان کو ایک چھوٹا سا موقع دے دیں تو مائگنس سپوچ جیسے حریف اس موقع کو گواتے ہوئے نظر نہیں آتے یہی وجہ ہے کہ ویکنڈی کے مائچ میں مائگنس سپوچ نے ٹیم سیونتھ ایلیمنٹ کو پھسلتے ہوئے دیکھا اور دوسرے پائیدان پر اپنی جگہ حاصل کی لیکن سرے فیرست ٹیموں میں موجود صرف تین ہی پوائنٹس کا فرق اس بات کی یاد دہانی ہے کہ کسی بھی ٹیم کے بارے میں اتنی زلدی رائے قائم کرنا اہمکانہ بات ہے اس کے باوجود ان تین ٹیموں نے اپنے آپ کو باقی لابی سے الگ کر لیا ہے کیونکہ چوتھی جگہ پر رہنے والی ٹیم تقریباً 49 پوائنٹس پیچھے موجود ہے اور آنے والے ہفتے میں اس خلا کو تیہ کرنا بہت مشکل ہوگا اور اس بات کا تذکرہ کیسے نہ کیا آسائے کہ ٹیبل ٹاپرز پہلے ہی فائنلز میں کالیفائی کرنے کے لیے اپنے لیے مخصوص مونس پوائنٹس حاصل کر رہے ہیں اور جب بات ہی جائے الیمنیشن لیڈرز کی تو آن ٹاپ ہمیں ایسی سپورچ کے میریکل نظر آتے ہیں جو چارٹ میں سب سے آگے ہیں اور ان کے بعد زبیان سینئر اور کائرو چونتیس پوائنٹس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں الیمنیشن لیڈر کے ٹائٹل اور ایک ہزار ڈالر کے لیے دھوڑ ابھی کافی سخت نظر آ رہی ہے اور آنے والے ہفتوں میں ان ٹاپ فرائگرز کے درمیان شدید جھڑپے ہونے والی ہیں تو پی ایم پل پاکستان سپرنگ سپرٹ دوہزار تیس کے دوسرے ہفتے میں ان ٹیموں کو اپنے عہدوں پر فائز ہوتے ہوئے ضرور دیکھئے